بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں چینل میں ہوپی پیٹس دوستو بہت سارے لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو انتہ شکریہ تو دوستو یہاں پہ میرے پاس مکھی کے جتنے پٹھے سے وہ میں نے باہر نکال لیا کیونکہ میری وہ سیٹ اپ تھا جہاں پہ میرے مکھی ہوتے تھے اچھا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ مرگی ہیں باہر ہیں ان کو کرتے ہیں مندر اور ان سے پہلے ہم اٹھاتے ہیں انڈے انڈوں کی بھی حالت بہت بری ہوئی ہے کیونکہ کافی بارشیں ہوئی تھیں تو میں ان کو اٹھاتا ہوں اور پھر ان کو اندر کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو یہ انڈے اٹھا لیا اور اس سٹک کے مدد سے میں ان کو اندر کرتا ہوں کیونکہ میں کافی بار ان کو اندر کرتا ہوں ویدی اب آبی ہو گئے ہیں تو کچھ مقصود سوالیں ہاتھتی ہیں کدے 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 یہ ہے یہ مرگا سب سینڈ ہی جاتا ہے اس کو بھی پہلی ہم اندر کر لیں چلو اندر جاؤ اندر اندر کھڑے 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 یہ بھی اندر گیا تو یہ ستری کا ان کا باندھ کرنے کا اور یہ تب ہوتی ہے جب آپ نے ان کو سکھایا ہو تو اب یہاں بھی باندھ دیں اور یہ باہر آنے کو چلیں آتے ہیں آپ نے کبوتروں کی طرف اچھا یہ ایسے ہے کہ میرے پاس یہ کبوتر کے مکھی کبوتر ہیں یہ فار سیل ہیں کافی زیادہ میرے پاس ہیں ماشاءاللہ سلور بھی ہے چوکلٹ بھی ہے اور بلیک بھی ہے بلیک مکھی تو یہ سینڈر میں ایک لکا ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے یہ بھی ایک بیٹھا ہے یہاں پہ آتھی یہاں پہ یہ میرے پاس ڈاو تھی ڈاو میں دو انڈے دیئے ان میں سے ایک بچہ نکلا یہ خراب ہو گیا پھر دوبارہ انہوں نے انڈے دیئے لیکن اس بار وہ سروائیب نہ کر سکے اور انڈے دونوں خراب ہو گئے تو یہاں پہ فینچیز بھی ہیں اور ڈاو بھی ہے تو ان کا چل رہا ہے یہاں پہ ان کو چھوڑتے ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ بھائی جان اس کی فیمیل لگتا باہر چلے گی ہے شہر کرنے مطلب مات سے گئے گئے تو یہاں پہ ماشاءاللہ دو بچے ہیں ان بچوں کو باہر نکالتے ہیں یہاں پہ چھوڑتے ہیں کافی بڑے ہو گئے ہیں موسم آج بہت خوبصورت ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور کبوتر یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں تو چلنج اس کو بھی یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک سلور ہے اور ساتھ دو چونکجٹ کے بچے ہیں اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ جو جگہ ہے نا بھائی یہ ہے اس لکے کبوتر کی تو یہ آئے گا ان کو مارے گا اور ان کو بھگا دے گا تو یہاں پہ دیکھیں چل رہا ہے اور میں پہلے لائٹ جلا لوں لائٹ ہماری جلتی ہے یہاں سے اور وان تو ٹری لائٹ ہے شکر ہے بھائی تو یہ فنچ چیز ہیں فنچ نے کوئی پروگرف نہیں ہے ان کا بکس کھول کے دیکھ لیں آج ایک بار یار کیا بتا کچھ آیا ہو سو سیڈ یہ کچھ نہیں کر رہا یار بتا نہیں کیا پر علمت کی اور یہاں پہ یہ بھائی جان چار انڈے دیتے ہیں خراب کرتے ہیں پھر دوبارہ اس میں شکری کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے انڈے دے کے خراب کرتے ہیں ان کا یہ چل رہا ہے اور اندر ماشاءاللہ یہ ہمارا سیٹ اپ ہے وہ بہت اچھا آپ کی طرف بھی چلتے ہیں تو یہاں پہ بھائی جان چلتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ دروارہ کھولتے ہیں یہاں سے اور بسم اللہ اخوان میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا سیٹ اپ ہے یہاں پہ بریڈ بھی اچھی جل رہی ہے اچھی کہ جل رہی ہے سب نے اپنے اچھنے بچے نکال لی ہیں اور جہاں پہ باقی کے ٹیلیں بیٹھیں ہیں اچھا جو ٹیلوں سے اچھا ہے کہ ٹیلے میں میں نے سیل کرنے ہیں ان کے اندر بھی کافی پٹھے ہیں یہاں پہ تو پٹھے کبوتروں کے ہیں اللہ کے پٹھے نہیں ہیں اور وہ بھی ایک اوپر بیٹھا ہوگا ہے یہ فارسل ہے اگر کسی بھائی نے لینے ہو تو اپنی مرضی کے پیسے کمنٹ میں بتا دیں اگر ہمیں سمجھ لگی تو ہم آپ کو وہ پاکستان میں کسی جگہ میں بھی اچھا جی اب ہم چلتے ہیں وہ جہاں پہ جہاں پہ ہماری بہت زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے پروڈکشن ماشاءاللہ ایسی ہے کہ کیا بتائیں اور یہ کیا ہوا وہ بچہ باہر آیا ہوا ہے مطلب باہر آتے ہیں خطرے میں کلونی میں یہ بہت چلتا ہے یاد ایسا ہونا نہیں چاہیے گا تو چلیں میں اس کو فوراں آپ کو میں کچھ نہیں کہوں گا ڈرنہ نہیں ہے یاد ان کو نیسکنگ مٹیل بھی دینی ہے اور یہ بچہ باہر ہے اس کو مار سکتا نہیں پڑی سی لی بھر پیٹے میں بہت ہوتے ہیں یاد یہ تو یہ بچہ یاد شکر ہے اس کو مارنے پڑی لیکن اس کو فیڈ نہیں کروائی ہوئی مدر نے یہ یہاں کا بچہ ہے جی اچھا یاد اس کا جو پیر تھا نا وہ ایک چوکلیٹ تھا اور ایک خلور تھا اور اللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ انہوں نے دونوں ہی سلور بچے نکال لے ہیں یہ بہت اچھا ہوا پیسری بار انہوں نے بلیک نکال لیا ہے نہ ان کا تک بندہ اچھا یاد آپ کی صفائی رکھا گئے ہیں یہ نیچے بہت کیڑے ہوتے ہیں ان کا بھی حال نکالنا ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا حال ہے تو چلیں بھی ان کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور دعا کرتا ہوں ہوں گا یہ دوبارہ باہر نہ آئے بچہ یہاں پہ بھی نیسٹنگ دوبارہ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ماشاءاللہ ایک انڈا ہے بھائی ہیں یہاں پہ کافی بڑا انڈا ہے لیکن دوسرا انڈا بھی تھا کنی دیاس ہیں یاد ہاں بھی کیون دیا انڈا اچھا وہ کہتا ہے ایک یہ انڈا دینا تھا آپ کو انڈا بتے ہو اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا آج باہر چلتے ہیں اور اس کو یہاں پہ انٹوبیٹ کرنے کو اسے اچھا یہ کنالی بھی ہے اس کو بھی نیسٹنگ مٹیل دینا ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ سے یہاں پہ یہ انڈے وغیرہ دیں یہاں پہ بھی آگے دو بچے تھے یہاں پہ چین بچے تھے لیکن وہ بڑے ہو گئے ہیں دیکھ بچہ یہی پھر رہا ہے اس کو بوجلد باہر نکالیں گے کتنا مچھروں نے کاٹا ہوگا ہے اسے یاد اس کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو بتائیں گے دوبارہ سے اور پانی بھی ختم ہوئے ہیں پانی بھی ڈازتے ہیں ان کو تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اچھا اچھا بھی ہے تھوڑی شروع کو یہ ہے جی بھائی جان یہاں کے خوبصورت پرندے اور یہ ہے جی لکے کو بھوتر ان کو آج کیا ہوا ہے کیونکہ یہ باہر آتے تھے اور زیادہ کھاتے تھے مسئلہ نہیں ہے زیادہ کھانے کا لیکن جو یہ میرے پاس مکھی کو بھوتر ہے نا یہ بھی بچے زیادہ دیں گے لیکن ان کے گھر مہمان آئے ہیں اور مہمانوں کے وجہ سے اب ان کو بھی کھانا زیادہ دیا جاتا ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں اور یہ ننی منی ایک ممہ بیٹھیں ہیں ان کی اس کی نیچے بھائیں چار انڈے تھے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائیں دو بچے تو نکل آئے ہیں یار کتے ہیں ہیلڈی بچے ہیں اور خوبصورت بچے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بچے سیدھے ہو جو بھائیں ہیلو اچھا چلو ہو جائے گا سیدھا تو بھائیں یہ ہیں جی دو بچے اور یہ ہیں ابھی دو انڈے اچھا بیسے ہے کہ یہ دو انڈوں میں سے اگر بچے نکل آتے ہیں تو ویلنگ گل ہے اور اگر نہیں تو پھر میں کیا کروں گا کہ یہ دو بچے اگر نکل آتے ہیں تو میں ان دو بچوں کو کہیں اور شفٹ کر دوں گا اور یہ دو بچے خود پال لے گی اور اگر نہیں تو فیڑنی کو فیڑ زیادہ دیں گے اور یہ زیادہ فیڑ کروائیں گے اور زیادہ ہیلڈی بچے ہوں گے عمومت ہوتا ہے کہ یار دو بچے ہی پال لیں زیادہ زیادہ تین بچے دے سکتے ہیں ان کو لیکن ہم نہیں دو ہی کریں گے ان کے ساتھ تو یہ جی باقی کہ یہاں بچے کو بوتر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے پیر ہیں اگر یہ بھی کوئی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ابھی خوراک کا ٹائم ان کا نہیں ہوا تو یہ جی کاکٹل ہیں اور کاکٹل ابھی یار بہت سوس جا رہے ہیں انہوں نے انڈے دیئے ہیں دوبارہ لگتا ہے انفرٹ آئے رہے ہیں یہ اور میں نے دیکھے بھی تھے اب اتنا اندر نہیں جانا چاہتا میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا جاتا اچھا یہ موسم کے صورتحال یہ ہے کہ آگلے پانچ دن یہاں پہ بارشوں کا سلسلہ صفائی کا خاص کیا رکھنا ہے جو کہ نہیں ہے تو انشاءاللہ کریں گے اور یہاں پہ میرے تمام یہ فرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کوئی مکھی خریرنا چاہتا ہو تو ہم حاضر ہیں پاکستان میں کسی جگہ پہ پہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پہنچا دیں یہ دیکھیں یہ بدماش کبوتر ہے ہمارا یہ ان کو کساتا کھلاتا رہتا ہے تو مکھی میں نے ماشاءاللہ بارہ پیس ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں دوبارہ نیچے آ رہے ہیں کیونکہ مرگیاں میں نے بند کر دی ہیں اور کبوتر دوبارہ نیچے آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو دانا ڈالیں اور مجھے دیجئے اجازت میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو میرے چینل کو لائک سبسکرائب وہ شیئر کرتے ہیں ان کے لیے خاص خاص شکریہ اسلام سب کے لیے شکریہ آپ کے لیے کیونکہ آپ میری چینل کو دیکھتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ